اتنے دیش بیدیش میں بیٹھ کر کتھا سن رہے ہیں سب اس منڈ کر دو اور سب کو سوچنا دو کہ شراط پکچ کی امع وسیعہ کو شام کے سمیے پر دیا لگانے کا پھل کیا ہوتا ہے کہ اس کلیپ کو کٹ کر جنمانس تک بھیجیے کہ اس کا لاب کیا ہے اس کا پھل کیا ہے آپ لوگوں نے کتھا سنی ہوگی کہ پتروں کے دیو کا آرے مہ جو کوئے پر بیٹھتے ہیں اور کوئے پر بیٹھ کر سولہ شراط میں سولہ دن آرے مہ سوامی پتروں کو پتر لوگ چندر لوگ سے اوپر پتر لوگ سے لے کر نکلتے ہیں جیسے آپ کیاں چطورتی کا شراط ہے چطورتی کے شراط والے دن جتنے بھی چطورتی کے شراط والے ہیں سب جگہ پر پتروں کو بھیجتے ہیں ان کی چھتوں پر چھوڑ کر آتے ہیں پھر سات دن تک شراط والے سولہ دن تک پتر پوری پرتوی پر مرتیو لوگ میں بھرمن کرتے ہیں شراط کا بھوجن کرتے ہیں ایکام کا شراط جس کا ہوتا ہے اس کو بھیجتے دوچ کا جس کو بھیجتے تیچ کا جس کو بھیجتے ان کو لے کر دن باپیس نہیں جاتے ان کو اماموسیٰ والے دن لے کر جاتے ہیں سولہ دن شراط کے پوروج پتر پتر لوگ چھوڑ کر چندر لوگ چھوڑ کر مرتیو لوگ میں رہے بھرمن کرتے رہے اور جب موسیعہ کا دن ہوتا ہے شراط پورا ہو رہا ہے موسیعہ کا دن ہے شام کا سمیہ جو جیسے اصف نگر ہے گناہ ہے شپوری ہے سیہور ہے بھوکال ہے یا آس پاس کے جتے گاؤں ہیں شہر ہیں ان کے پاس میں جو نتی ہوتی ہے جو طلاب ہوتا ہے جو کواں ہوتا ہے جو باوری ہوتی ہے سارے پتت ایکم سے لے کر اماوستیات تک جتنے بھی پتر ہوتے ہیں چاہے جس کے گھر کے ہوں پرتیک گھر کے پتر ندی تلاب باوری کواں کے پاس اکھٹتے ہوتے ہیں کیونکہ پتر سولا دن بھوجن گرھن کرنے کے بعد اماوستیات کے دن پانی پینے کے لیے گاؤں کی باوری تلاب ہواں ندی پر جاتے ہیں اور وہاں پانی کا حاجمن کر کر ہاتھ میں جل لیتے ہیں عرے مار سوامی کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو بھوجن کر آیا ہے جس نے آپ کو امن پر ہاتھ میں آپ کو بھلا کر سممان دیا ہے آپ اپنے پن ان کے خاتے میں دیجئے تو پتر ہاتھ میں جل لے کر ان کا نام لے کر کہ میرے منجلے بیٹے نے کہ میرے بڑے بیٹے نے کہ میرے چھوٹے بیٹے نے کہ میرے چوتھے بیٹے نے کہ میری بیٹی نے کہ میرے اس نے بھوجن کر آیا ان کا نام لے کر پتر جل چھوڑ دیتے ہیں تو سال بھر اس کے ہاں بھندار بھرا رہتا ہے اور وہ اُنتی کی اور بڑھ کرتا ہے اس لیے صناعتن ہندو دھرم میں نیاں میں ہے کہ سولہ سرات کے سولہ دن پورے ہو اور امہ وسیہ کا دن ہو آپ نے بھرہمن کو بھوجن کر آیا نہ کر آیا آپ نے پنددان کر آیا نہ کر آیا آپ نے ترپن کر آیا کی نہ کر آیا آپ نے کسی کو ایک انش بھی کسی کو دیا کی نہیں دیا آپ نے گائے کو روٹی دی کی نہیں دی آپ نے کوئے کو کاغل دیا کی نہیں دیا آپ نے سوان کو بھوجن دیا کی نہیں دیا اور ایک کام ضرور کرو کہ امہ وسیہ کے دن شام کے سمیں تمہارے نگر میں محلے میں گاؤں میں کھیڑے میں جو ندی ہو یا کلاب ہو ہو یا باوڑی ہو یا کوئی بھی ایک جگہ پر جا کر ایک گھی کا دیب اوش لگانا چاہیے اپنے پوربجوں کے نام سے تو پوربجوں کو جدیا کی روشنی ہوتی ہے نا وہ دیئے کی روشنی کو پا کر پتر پوری راتری بھر برمان اس لئے کہتے ہیں نا دوسرے دن دیو جی بیٹھنے والی رہتی ہے اس لئے کہتے ہیں ہم اوشتا کی راتری بڑی بھاری ہوتی ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ پتر سب اس مردیو لوگ سے چندر لوگ ہوتے ہوئے پتر لوگ جاتے ہیں تو دردیا جلاتا ہے اس کے پوربجوں کو پرکاش روشنی اور راہ ملتی ہے تو اس کی جندگی میں کتنی بھی اُلجھن چل رہی ہوتی ہے کتا بھی کام اٹکرا ہوتا ہے کوٹ میں کیس کے یا کتنی بڑی بھی بیماری ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ اماوسیا کے دن شام کے سمیے دیا لگا دیتا ہے نا دی کے گھانٹ پر یا طلاب یا باؤڑی یا کنے کے گھانٹ پر تو اس کی جندگی میں جتنی اٹھکلے آتی ہیں وہ ساری سماپت ہو جاتے ہیں اور راستہ مل جاتے ہیں اس لیے اماوسیا کے دن کا مہت پر لگائیے شراب دھپکش کی اماوسیا کے دن شام کے سمیے دیا ندی طلاب باؤڑی یا کنے کہیں بھی ایک جگہ کر جا کر اپنے پوروجوں کا اسمرن کر کر سرپے ماتاؤں سے نیبیردھنے پللو رکھ کر جس سے پوروجوں کا عشرت بنا رہے اور پروش ساتھ میں جا رہے ہوں تو دھوک لگا کر پرنام کر کر جھولی پسار کر پرنام کر کر میرے پتر جب دیا لگاؤ تو جھولی پسار کر پرنام کرو میرے پتر میرے گھر میں کو بھنڈار بھر کر جانا اور ان کو کہتر جائے میرا ایک ایویدن آپ سے بھی بھی تھیلا چلانے والا آٹو چلانے والا گاڑی چلانے والا کبارہ بیچنے والا بھکشا مانگنے والا ایک قریب سے قریب بھی بھی ایک ڈھیکہ دیا اگر ماؤسیہ کے دن شام کے سمیں اگلی جب شراغ آئے تو بتانا جرور پتر لکھ کر کہ پتروں نے بھینڈار بھڑا کی نہیں دیا کی نہیں دیتے ہی نہیں دیتے یہ ضرور اگلی بار جاں کتھا رہے پتر جانا آپ کی بتانے کے لیے اصطف نگر والا کی ہم نے اور جتنے سن رہے ہیں بھارت کی بھومی پر جتنے دیش و دیش میں بیٹھ کر کتھا سن رہے ہیں ساوش مرن کرو شری شیوائے نمستوبیم حرحر مہادیو ویڈیو پسند آئے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اوپائے اوشی کریں اور کومنٹ بوکس میں شری شیوائے نمستوبیم حرحر مہادیو اوشی لکھیں دھنیواد